جیسے دیکھو اگر ہم نے پانی لے لیا اس کو ہم نے بائل کیا تو وہ کیا ہو گیا پہلے وہ لیکوٹ سٹیٹ میں تھا اس کی گیس بن گئی لیکن اس کا فارمولا پہلے بھی ایچ ٹو ہو تھا اور بعد میں بھی ایچ ٹو ہوئی رہا تو یہ کیا ہوئی یہ ایک فیزیکل چینج نہیں جیسے ای ویپوریشن وارٹر میں بھی کیا ہوتا ہے ای ویپوریشن وارٹر میں بھی پہلے بھی وارٹر ہوتا ہے ایچ ٹو اور جب وہ اڑ جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ کیا رہتا ہے وارٹر ہی رہتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے فیزیکل چینج ہی رہتا ہے کنڈنسیشن آ وارٹر وارٹر کا سالیڈ بن جانا کنڈنس ہو جانا گیس سے ملتب آٹر کے ویپر جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے لیکوڈ بن جاتے ہیں فارمولا ایچ ٹو ہی رہتا ہے اسی طرح وارٹر کی آئیس بنانا اس میں ابھی کیا رہتا ہے فارمولا ایچ ٹو ہی رہتا ہے ملتب سالیڈ سے لیکوڈ کنورٹ کرنا لیکوڈ سے گیس کنورٹ کرنا وہ کیمیکل ریاکشن نہیں ہوتی وہ ایک فیزیکل چینج ہی ہوتی ہے کیمیکل ریاکشن کیا ہوتی ہے جس میں اولڈ بانڈز پرانے بانڈ کیا کیا جاتے ہیں ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور نئے بانڈ بنتے جہاں ہم کہہ سکتے ہیں دو جن دو سے زیادہ سبسٹانسز کیا ہوتے ہیں کمبائن ہوتے ہیں اور نیا سبسٹانسز بناتے ہیں جیسے ملک لے لو ملک ملک کو آپ گرمیوں میں رکھ دو تو اس کا کیا بن جاتا ہے دہی بن جاتا ہے ایسیڈ بن جاتا ہے اس کے اندر لیکٹک ایسیڈ بن جاتا ہے تو وہ کیا ہو گئی ریاکشن ہو گئی کیوں کیمیکل ہی وہ چینج ہو گیا پہلے اس کا کچھ اور فارمولہ تھا بھاد میں کچھ اور بن گئے جہاں آئیرن توا لے لو آئیرن کا توا لے لو پین لے لو جہاں کیل لے لو نیل لے لو اور اس کو ہیومیڈ ایٹماؤسپیر میں رکھو ایر ایڈ ماسچر میں رکھو تو کیا ہو جاتی ہے رسٹنگ آف آئیرن ہو جاتی ہے رسٹ کا فارمولہ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ کو رسٹ کا فارمولہ ہوتا ہے فی ٹو او ٹری ایکس ٹائمز ایس ٹو یہ بھی کیا ہو گئی یہ بھی ایک کیمیکل ریاکشن ہے گریپ گریپ کیا ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں ان کی فرمنٹیشن ہو جاتی ہے فرمنٹیشن ییسٹ کی پریزنس میں بڑی دیر ان کو اس سے ہی شراب بنائی جاتی ہے الکوہول بنایا جاتا ہے الکوہول کا فارمولہ کیا ہوتا ہے سی ٹو ایچ فائف او ایچ یہ فارمولہ ہوتا ہے الکوہول کا تو یہ بھی کیا آگے یہ کیمیکل ریاکشن آگے فوڈ کو کوک کیا جاتا ہے رینسی ڈی ٹی آ فوڈ رینسی ڈی ٹی آ فوڈ کیا ہوتی ہے فوڈ کا خراب ہو جانا ٹھیک ہے ایٹی سے آکسیڈیشن ہوتی ہے اس میں بھی کیا ہو جاتی ہے اس میں ریاکشن ہو جاتی ہے فوڈ کا ڈائجیسٹ ہو جانا ٹھیک ہے وہ بھی ایک ریاکشن ہوتی ہے رسپائیریشن کیا ہوتی ہے گلوکوز کا کنوارڈ ہو جانا کس میں کاربن ڈیکسائیڈ اور واتر میں تو یہ بھی کیا ہوتی ہے ایک کیمیکل ریاکشن ہوتی ہے کیمیکل ریاکشن تو ہو گئی اب نیکسٹ آ جاتا ہے کہ یہ chemical equation کیا ہے یہ chemical equation ہوتی ہے کسی جو chemical reaction ہے نا اس کو reactants اور products کی فارم میں لکھنا فارمولے کی فارم میں لکھنا اس کو کہتے ہیں chemical equation chemical equation ہو گئی writing a chemical reaction in the form of reactants and products اس کو کہتے ہیں یہ کیا بنا ہوئے یہ ایک magnesium کا ribbon اگر اس کو burn کرنا ہو یہ دیکھو یہاں پہ یہ reaction آپ کو پوچھ سکتے ہیں magnesium کے ribbon کو burn کرنا ہو burn کرنا ہے یہ magnesium یہ tong سے پکڑا ہوئے چاکو کی طرح چاکو کی طرح نہیں سیزر کی طرح ہوتا ہے اور یہ burner ہے یہ یہاں پہ جب اس کو burn کر رہا ہے magnesium ribbon کو watch glass نیچے رکھی ہوئی ہے اس میں magnesium oxide بنتا ہے white color کا powder اب اس پہ questions کیا آ سکتے ہیں اس میں question آ سکتا ہے پہلا question آ سکتا ہے why magnesium ribbon ribbon بڑی دیر کا رکھاؤ be cleaned question آ سکتا ہے why magnesium ribbon be cleaned before burning burning burn کرنے سے پہلے magnesium ribbon کو clean کر لینا چاہیے ایسا کیوں دیکھو ایسا اس لیے ہے کیونکہ جب اس کو بہت دیر تک year میں بڑی دیر پرانا پڑا ہویا ہے magnesium ribbon پڑا ہویا ہے تو year سے نا اس کا oxide بن جاتا ہے oxide بن گیا ہوتا ہے تو اگر oxide بن گیا ہوتا ہے تو جب burn کرتے ہیں تو وہ اس کو hinder کرتا ہے burn نہیں ہونے دیتا because its oxide is found by year اس کا oxide بن چکا ہوتا ہے اس لیے اس کو پہلے clear کرنا بڑھتا ہے formula کیا ہوتا ہے magnesium oxide کا mg o farm ہو آتا ہے next next question آجاتا ہے burning up magnesium میں کون سی reaction ہوتی ہے burning up magnesium کی reaction لکھنی ہے اب burning up magnesium کی reaction لکھنی ہے تو دیکھو burning up magnesium کی reaction 2 mg 2 mg ہیں اور یہ solid state میں ہوتا ہے solid آئیے 2 mg plus year سے o2 آگیا اس کو heat کر رہے ہو آپ ٹھیک ہے تو بن جائے گا 2 mg o یہ بھی solid state میں ہوتا ہے اور اس کا color کیسا ہوتا ہے color کیسا ہوتا ہے magnesium oxide کا white powder کی فاغم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ reaction پتہ ہونی چاہیے آپ کو کیونکہ prominent reactions ہم ساری تو نہیں کر سکتے especially ہم exam point of view سے پڑ رہے ہیں اب دوسرا ہے کہ lead nitrate ہو رہا ہے کہ lead nitrate کو ایک test tube میں لے لو اس میں potassium iodide بڑھا لو تو کیا بنتا ہے اس میں pbi 2 بنتا ہے lead iodide کے yellow color کے prostates بنتے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تو reaction کیا سی ہے ایس کی pb n o 3 whole twice plus ki 2 ki آ جائے گا balance کر کے ابھی balance تو نہیں ہم نے دو تین reactions کرنی ہے ہم نے exams کے لیے باقی اور بن جاتا ہے اس سے pbi i 2 تو یہ yellow color کے prostates ہوتے ہیں یہ yellow precipitate ppt بن جاتے ہیں plus 2 times k n o 3 تو اس question میں یہ پوچھا ہوا ہے کہ جب آپ land nitrate solution رہتے ہو پروٹیکشم iodide ڈالتے ہو تو اس میں yellow precipitate آ جاتے ہیں وہ reaction کے بارے میں پوچھا ہوا ہے ڈالتے 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 اس ٹائپ کے آپ نے کیا کیا lead iodide ڈالتے lead nitrate ڈالتے اس ٹائپ کے precipitate آٹھ اوکی گھوٹ ایٹ ٹیکس تیسری activity جو ہے یہ دیکھو یہ برا take a few granules in a conical flask zinc granules لو zinc pieces لو conical flask من zinc a conical flask میں یہ test tube میں بھی لے سکتے ہیں اور اس میں dilute HCl ڈالو جہاں sulfuric acid تو کیا ہوتا ہے یہ zinc granules لیں ہیں اس میں dilute sulfuric acid ڈالا ہے اس میں یہ conical flask ہے یہ ایک tube رکھی ہوئی ہے یہاں سے نا gas نکلتی ہے تو پوچھیں کون سی gas نکلتی ہے جب zinc granules کو میں H2SO4 ڈالتے ہیں کسی بھی metal میں mostly ڈالتے ہیں کہ کپر سے یہ reaction نہیں ہوتی باقی zinc low iron low reaction ہو جاتی ہے ایسے ڈالنے سے hydrogen gas نکلتی ہے تو اب دیکھو اس میں کیا reaction ہوتی ہے reaction کیا ہے zinc کونسی state میں solid میں لیا ہے granules لیا ہے اور plus کیا H2SO4 لیا ہے کیا ڈالیوٹ تو reaction ہوگی کیا بن جائے گا ZN SO4 aqua solution solution میں آ جائے گا plus H2 gas نکل جائے گی یہ فرس lecture تھا یہ gas نکل جائے گی یہ فرس lecture تھا next lecture میں ہم اس کی ٹائپ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو main chemical reaction reaction جس میں old bond sprake ہوتے ہیں نئے bond بنتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے تین reaction پڑھی rust کا کیا فارملا ہوتا ہے fermentation سے alcohol بنتا ہے alcohol کا کیا فارملا ہوتا ہے rancidity food oxidation ہوتی ہے glucose سے کیا بنتا ہے chemical reaction magnesium ribbon کو clean کیوں کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں oxide بن گئے ہوتے ہیں پھر reaction پڑھی mg mg plus O2 mg white powder ہوتا ہے lead nitrate solution test tube میں لیں potassium iodide ڈالا جاتا ہے کیوں ڈالا جاتا ہے ڈالنے پہ کیا ہوتا ہے lead iodide کے یہ yellow precipitate سے بنتے ہیں خود یہ باقی سارے white color zinc redules اگر ہم conical flask میں لیتے ہیں تو massive ڈالنے پہ کون سی gas نکلتی ہے h2 gas نکلتی ہے thanks a lot for listening ڈالی